بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راظرین لے کر حاضر ہم ایک بار پھر اپنا بہت خاص پروگرام صدای زندگی میں ہوں عمران خان اور اس وقت سٹوڈیو میں تشریف فرما ہوں مفتی ڈاکٹر ساد مشتاق حسیری صاحب آپ کا خیر مقدم ہے مفتی صاحب اور ہمارے ناظرین کے لیے اس وقت ہم اپنے کال لائنز کھول چکے ہیں اور آپ ابھی ہمیں فون کر سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں یہاں سے قرآن کریم کی روشنی میں اسلام کی روشنی میں کوئی حل تلاشنے کی کوشش کی جائے گی اللہ کے نام کے ساتھ تو ناظرین ابھی فون کیجئے اور اپنی بات رکھئے جب تک ہمارے کالرز ہمارے ساتھ جڑتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا ہم حج کے ارکان ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے چل رہے ہیں کیونکہ آزمین حج کے روانگی کا سلسلہ لگ با ختم ہوا جاتا ہے سب پہنچنے لگے ہیں ہندوستان سے بھی تو ایک ارکان ہوتا ہے سر اپنا مونڈنا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ وہ کیوں کیا جاتا ہے اور خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے یا اگر جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم میں سور فتح 26 پارے میں ہے تو اس کے دوسرے رکو میں محلقین و مقصرین لا تخافون یہ حلق اور قصر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو حج کے موسم پر سر کے موڑنے کا حکم آیا ہے اور دونوں طرح کا حکم ہے کہ حلق کرانا حلق معنی پورے کے طور پر موڑ دینا سر اس طرح لگانا اور دوسرے قصر کرانا مثلا چھوٹا کرنا یہ دونوں باتیں بیان کی رہی ہیں تو حلق کے بارے میں یہ ہے کہ وہ افضل اور بہتر ہے کہ آدمی جب وہاں جائے تو قربانی وغیرہ کے بعد اپنا سر موڑائے اور اگر بار بار کرے تو بھی سر بار بار موڑائے تو یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے اور کوئی آدمی حلق نہیں کرائے بلکہ قصر کرائے مصلاب بال چھوٹے کرا لے تو ابھی اسی گنجائش ہے عورتوں کے لیے کہ وہ تھوڑا اپنے بال سر کے بال کی چھوٹی چار انگل کے قریب وہ کارٹے گی اس کے لیے قصر ہے یہ مثلا حلق بھی کرا سکتے ہیں اور قصر بھی کرا سکتے ہیں مرد اور دونوں کے لیے اور عورتوں کے لیے قصر ہے سر موڑنے کا حکم ہے بلکہ عورتوں کے تھوڑے سر بال کارٹنے کا یہ حکم ہے ہمارے کولر بھی اس بھی جڑ گائیں آئیوں سے بات کرتے ہیں جعوید ہمارے ساتھ جڑ گائیں شاہ جہاں پرسے آئیوں سے بات کریں گے جعوید صاحب اپنی بات رکھئے جی جعوید صاحب اپنی بات رکھئے جی ہلو اسلام علیکم علیکم السلام جی بولیے سر جی بولیے جی اسلام علیکم علیکم السلام جی ایسا ہے کہ ابھی ابھی برلی شریف میں جی جن کو جی ہلو ہاں ستنا ہے آپ ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر لیجے پہلے جی اچھا اچھا ہم ابھی برلی شریف میں مولانا مولانا عدری میاں صاحب کا اندقال ہوا جن کو تاج شریعہ کا خطاب تھا لیکن ان کی میت میں اسنی دیر لگائی گئی کہ شریعت کی دھجیاں اڑا دے گئیں ملکل اس کے وارے میں کیا بتاتے ہیں آپ چھیک ہے ہم جانے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مفسی صاحب سوال اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کیا کسی کی میت میں جو دیری ہوتی ہے وہ شریعت کے حساب سے صحیح ہے غلط کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہوتا ہے کہ رشدار بھی دور سے آ رہے ہیں تو بھی رکھنا پڑتا ہے یا بہت بڑا کافلہ ہو جاتا ہے جب نکلتا ہے آخری سفر کے لئے انسان تو شاید بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کیسے دیکھتی ہے شریعت ابھی حضرت پیرو مرشید جانب حضرت تاج شریعہ ادھری صاحب کا جو انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت کرے جنت اور ہندوست میں جا گیا دے ان کو تو بہت بڑی مقبول شخصیت تھی اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی مقبولیت تھی اور جو ویڈیوز وغیرہ جو اسماء ہیں جو لوگ شرکت کی تو بہت بڑا ازدہام تھا تو دراصل جب اس طرح کی شخصیتیں کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہزار طرف سے چاروں طرف سے لوگ چاہتے ہیں کہ کم سے کم جنادے میں شرکت کر لیں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خواہش کی بنا پر کبھی کبھی مینجمنٹ کو ان کے خواہشات کی بنا پر آدمی کو انتظام کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جیسے بلنیاں باندھنا راستے وغیرہ کبھی انتظام کرنا ان سب کی وجہ سے اصل میں لگ رہا ہے کہ یہاں دیری ہو رہی نہیں بلکہ مینجمنٹ وہاں دیری ہو رہی ہے تو اس مینجمنٹ کی بنا پر لگتا ہے کہ دیری ہو رہی ہے اور ورنہ ان حضرات نے پوری زندگی اسلام کے لئے قربان کی ہیں اور کوشش یہی کی ہے کہ اسلام پر عمل ہو جن لوگوں نے جلدی کی یقین ترغیب دی ہیں لیکن یہ چونکہ انتظام یہ امور ہے پولیس وغیرہ کو یہ کرنا پولیس وغیرہ کہانا ان کی ٹولیاں آنا ان سب کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تو یہ مجبوریاں کبھی کبھی ہوتی ہیں لیکن ان حضرات کی پوری زندگی شریعت کی مطابق تھی اور اس وقت مقبول صاحب جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ محمد مقبول کولکتہ سے ان سے بات کرتے ہیں مقبول بھائی اپنی بات رکھئے السلام علیکم والیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام محمد مقبول ان کا معنی کیا ہوا جی اور دوسری بات ہے میں بلی پال رہا ہوں بچی بلی کا بچہ ان کو پالنا اچھا ہے کی نہیں چھیک ہے ضرور ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ محمد راشد بھی ہے کولر ان سے بات کرتے ہیں راشد بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنی بات رکھی جی بولی سر راشد بھائی بولی میں محمد راشد جی جی میں مراغہ بات سے بات کر رہا ہوں بولی سر مقبول صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اسلام میں جب کسی کی خوف ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم لوگ دس ماہ دس ماہ تیس ماہ برسی وغیرہ کرتے ہیں میں اس کے وارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس پر روکتی جاتے ہیں چھیک ضرور بتائیں گے تو ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں دو پھر اور کولرز کو جوڑیں گے تو یہ مقبول کے معنی بتا دیجئے پہلے تو جی مقبول قبول سے ہے مقبول معنی جس کو سب لوگ ایکسپٹ کر لیں اور اسی جسے آدمی کو قبول کر لیا جائے یعنی سب لوگوں اسے قبول کر لیا جسے کہتے ہیں یا اللہ حج قبول کر لے تو جب حج قبول ہو جائے تو اس کو مقبول کہتے ہیں یہ سب کے نزدیک ایکسپٹیبل ہیں اچھا نام اچھا نام اچھا یہ کہنے کی بلی کا بچہ ایک لائے تو بلی پالنا ہاں بلی پالنا کوئی ناجائز نہیں ہے آپ بلی پال سکتے ہیں تھوڑا اس کا احتیاط ہمیں یہ کرنا ہے کہ جیسے بلی پالتے ہوئے گندگی وغیرہ نہ کر دے اور اسی طرح وہ کہے دودھ وغیرہ پی لے تو تھوڑا سا اس میں کراہت آجاتی ہے تو بلی پالنے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بلی پالتے تھے تو صحابہ قرآن ابھی بلی پالنے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا دودھ وغیرہ پی لے یا بستر وغیرہ پر پیشاپ کر دے تو اس کی بنا پر تھوڑا سا لوگ کہے چاہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہوں پال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جب بلی سے بات آئے گی تو میں یہ بھی پوچھ لوں گا چلتے جاتے ہیں کیا کتہ پال سکتے ہیں گھر پر بلکل کتہ پال سکتے ہیں البتہ یہ کہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جب کتہ رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو حفاظت کے لئے لوگ کرتے ہیں تو مکلبین تو علمونہونا قرآن کریم میں ہے کہ شکاری کتہ جس کو سکھایا وہ کتہ ہو تو اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے تو پالنے کی افادیت اپنی جگہ پر لیکن اس کا یہ جو رہتا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ ایک دوسرا یہ ہے پالنے میں کوئی حرج نہیں آدمی پال سکتا ہے حفاظت کے لئے اچھا ایک اور سوال جو بھائی نے پوچھا ہے محمد راشد نے کہ اب الگ الگ چونکہ طبقے بھی ہیں اسے کی فوت ہو جانے کے بعد تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں پر ہمیں اس تناظر میں بھی دیکھنا ہوا کہ ہندوستان میں الگ الگ فرقے ہیں اور سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں تو آپ کیا سنا دیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ اس ملک میں مختلف مقاتبے فکر ہیں سب کے پاس اپنے اپنے دلائل بھی ہیں سب اپنے ایک روایات بھی ان کے ہاں چلی آ رہی ہیں سیکڑوں برسے چلی آ رہی ہیں ایک آدمی ہمارے یہاں ایک چیز کو نہیں کرتا ہے تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں پیدا کرنی ہے کہ وہ غلط یا ہم صحیح یا ہم غلط تو اس میں یہ کہ موت و حیات تو ایک اللہ تعالی کی چیز ہوتی ہے اللہ ہی زندگی بھی دیتا اللہ ہی موت دیتا ہے تو اس کی برسی اور منانا چاہے ایتین دن میں ہو چاہے دس دن میں ہو چاہے بیز دن میں اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو اپنانا اس کی اچھائی کو اپنانا اس کی انسانیت کو اپنانا یہ ہمارے اللہ ہمارے نظر چاہتا ہے یہ کہ اس بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا دوسری چیزوں میں لگ جانے سے فائدہ کم ہوگا بنیادی طور پر اگر برسی اس لیے منائی جارہی ہے کہ بھئی اس کے اخلاق اس کی انسانیت کو اپنائیں یہ بنیادی مقصد ہے شریعت جو چاہتی ہے تو اب اگر ہم گودہ چھوڑ کر کے چھلکا کھائیں گودہ چھوڑ دیں تو یہ نامناسبت ہو چیک ہے لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے اور نہیں کیا تو بھی غلط نہیں نہیں کیا تو بھی غلط نہیں آپس میں ایک دوسرے کو یہ نہیں کرنا ہے نکارنا نہیں ہے سب کے اپنے اپنے خیال دے ہیں سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں اور دلیل بھی ہیں بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ انسان کی خوبیوں کو اپنانا جی وہ اہم بات ہے اچھا جبلپور سے ہمارے ساتھ اختر انساری صاحب جڑ گئے ہیں اسے بات کریں گے اختر بھائی اپنی بات رکھی گئے پھر اشرف بھائی کو ناکپور سے جڑیں گے تو پاس پاس سے ادھر مدھر پردیش اور مہاراست دونوں سے آ رہے ہیں جی بتائیں اختر بھائی بتائیں جبلپور سے ہماری دو بات ہے جی سر یہ یہ ہمارے آنکھ ہرگوز کے بچے پلے ہیں ہرگوز پلے ہوا ہے جی ہرگوز پلے ہوا ہے جی تو لوگوں کہنا ہی خرگوز نہیں پاننا چاہیے اچھا جی اور اس سے پرشانی آتی ہے اچھا بھی اختراب ہوتا ہے جی اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس مہادہ گاڑی ہے اور اس کا بھی لگاتار دو بار ایکشیئنٹ ہو گیا ہے تو یہ کیوں کی کاراستانی تو نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے جی چھیک ہے ضرور ہم جاننے کی کوشش کریں گے بھائی صاحب اور بتائیں گے اور ویسے خرگوز ہوتے بڑے خوبصورت ہیں اس میں کوئی شک نہیں بہت پیارے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا سہلانا اچھا لگتا ہے ایک اور بھائی سے بات کر لیتے ہیں اشرف علی صاحب ہے ناکپور سے پھر ان کے سوال کا بھی جواب دیں گے اشرف بھائی ناکپور سے اپنے بات رکھئے ہاں جی بھائی صاحب ہاں ہاں میں بھول رہتا ہے کہ ہمارے گاہ ایک ساتھی ہوئی تھی جی جی ہاں ہمارے گاہ ایک ساتھی ہوئی تھی جی ہاں تو وہ لڑکی کو ٹکلین کی بیماری ہے چھیک ہے ہاں 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 ٹکلین کی بیماری ہے جی تو اس کو دوا کھائے ہو اہنے سکتیاروں نے ہمارے پاس بھائی صاحب ہاں آج یہ دوسرا ایک توال ہے ہاں کہ ایک ایمام صاحب نے ایسا بولے ہے کہ وہ ہی دوست دیا ہے تو وہ ساتھی جو چذمت نہیں کر سکتی جی ایسا انہوں نے بتایا کیا بتایا ہے کہ بہو جو ہے وہ ساتھی چذمت نہیں کر سکتی جی چھیک ہے بہو جو ہے وہ ساتھی چذمت نہیں کر سکتی چھیک ہے جی تو یہ جاننا ہے آپ کو کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط آہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی صاحب ناکپور صاحب نے فون کیا تو ایک ایک کر کے زماب لینے کی کوشش کرتے ہیں خرگوش پالا ہے انہوں نے جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ خرگوش ایک خوبصورت جانور ہے اور اس کے گھر میں رہنے سے در اچھا لگتا ہے ملائم ساری نرنسن بھی ہے لیکن اس طرح کی کوئی بھی جانور جیسے بلی ہو یا خرگوش ہو یا کتہ ہو ان سب کے پالنے میں صفائی جو ہے یہ ایک اہم ہے اللہ صاف سترہ ہے صفائی صترہی کو پسند کرتا ہے تو لوگ کبوتر بھی پال لیتے ہیں لیکن کبوتر کی بیٹ کی بنا پر جو انفیکشنز اور بیماریاں بھی رہتی ہیں تو وہ پہلو ہے کوئی ایک اہم پہلو ہے چونکہ پالنے سے زیادہ اہم ہے کہ اس کی صفائی یا اس کی نظافت کا خیال لکھنے جائے ہیں اس سے ہمیں بھی کوئی نقصان نہ ہو ہمیں نقصان نہ ہو تو خرگوش پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی برائی ہے اگر آدمی اس کی صفائی سترائی کا بھرپور خیال لکھے کسی بھی جانور کے پالنے میں اس کا بھرپور خیال لکھنا چاہیے بس صفائی ضرور ہے جی ہاں بنیادی طور پر چھیک ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ان کا دو بار ہو گیا ہے تھوڑا سا بتائیے اپنے تھوڑا سا تصور سے اپنے علم سے کی یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا کوئی وجہ ہے جو بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے دیکھیں گاڑیوں میں تو حادثات اس طرح کے لگے رہتے ہیں زندگی ہے گاڑی ہیں تو ان سب چیزوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی نکرے کر آئے کہا ہے کسی نے کچھ اثر کر دیا ہے پھر بھی اگر آپ اسے حفاظت کے لیے یہ چاہتے ہیں تو سب سے بہترین چیز آیت القرصی ہے اور اگر اس سے زیادہ یہ ہو تو جیسے سورہ جن ہے سورہ جن کی پہلی شروع کی جو سات آیتیں ہیں ان سب کو پڑھ کر کے پانی میں ڈالنے اور اس پہ چھڑک دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جائے اس کی تو یہ دو کام کر سکتے ہیں کہ آیت القرصی اور سورہ جن وغیرہ ہے تو اس کی آیت آتی ہیں شیططا یہاں تک ہے قلعوحیہ سے لے کر کے انتیس میں پارے میں وہ پڑھ کر کے عوض و پانی چھڑکیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی چھیک ہے تو یہ دونوں کام کریں تو انشاءاللہ اگر کس طرح کے خیالات بھی ہوں گے اور اثرات بھی ہوں گے تو وہ ختم نہیں کر جائیں چھیک ہے اشرف علی بھائی نے ناکپور سے پوچھا تھا پھر میں بریک لوں گا ایک گھر میں شادی ہوئی ہے جو آئی ہیں بہو اسے کوئی بیماری یہ بتا رہے تھے سفلس کی تو ان کو ہمیشہ دوا کھانی پڑتی ہے اب گھر والوں نے پہلے بتایا نہیں تھا تو یہ کچھ فیل کر رہے ہیں شاید اس میں دونوں باتیں یاد رکھیں چاہیے کہ بیماریاں تو کسی کو بھی ہو سکتی ہیں آج میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے بیماریاں ہو سکتی ہیں تو بیماریاں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بیماریاں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اب یہ بھی نہیں کہ بیماریاں سے بہت زیادہ گھل مل دونوں طرح کی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں کہ بہت نفرت نہیں کرنی ہو سکتا بیماریاں مجھے ہو جائیں تو وہ سفلس ان کو ہو گیا کسی وجہ سے بھی تو وہ قابل نفرت نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ جینیٹک وہ چیزیں رہتی ہیں ضروری نہیں ہے کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی وہ قابل نفرت چیز نہیں ہے ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دواء ان کو کھانی چاہیے پابندی سے ہر بیماری کی دواء آ چکی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی سفلس ایسی بیماری بھی نہیں تو ورد بھی بتائی ورد کے لیے سور فاتحہ اکتالیس دن تک اگر اکتالیس مرتبہ پڑھ ہیں تو انشاءاللہ لمبے ٹائم تک سال بھر بھی پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اسے شفا دے گا دواء بھی دونوں جنہیں کریں اور کسی مولانا نے انہیں بتایا کہ بہو کو ساس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے یہ جملہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ بہو کے ذمہ ساس کی خدمت ضروری نہیں ہے یہ ہے اس کا مولانا وہ نہیں کرے گی ایسا نہیں بلکہ بہو کے ذمہ ساس کی خدمت یہاں تک تو شوہر کے لیے بھی کھانا بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ایک جو ہوتا ہے ایک اصول بنایا جاتے ہیں جیسے انڈین لوہ بنے گا تو اس نے یہ کہا جائے گا کہ اس کی کیا کیا ریسپونسبلیٹی بنتی ہے مطلب اس پہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے یہ ایک مسئلہ ہوا لیکن انسانیت ہے ہمارے ملک کا جو کلچر ہے مغرب میں ہو سکتا کہ وہاں نہیں کرتی ہوں لیکن ہمارے ملک کی روایت بھی کلچر ہے وہاں کا جو کلچر وہی اصول ہمارے ہمیں بیان کیا گیا ہے اصولاً لیکن ایک کلچر ایک تہذیب ایک روایت بورے زمانے سے چلا رہا ہے تو یہ اخلاقی دمیداری بنتی ہے وہ اصول ہے لیکن یہ ہمارا اپنے کلچر یہ کلچر ہے کلچر ہے ان کو کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ آج وہ کریں گے تو کل وہ بھی ساس بنیں گے کل ان کے بچے بھی کریں گے خربودہ خربودہ دے کرنے گا فیملی میں تو سب اگر چھوٹے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے دعائیں ملتی ہیں تو بہت اہم بات آپ نے بتایا ایک چھوٹا سا وقفہ میں یہاں پر لوں گا آپ کی اجازت سے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر لیں گے لوٹ رہے ہیں آپ کے فون کالس کا ہمیں انتظار رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت خاص پروگرام زی سلام پر صدای زندگی اور وقت ہم زیادہ نہیں کریں گے کالر سکو لیں گے ہمارے ساتھ کالر جڑ گئے ہیں رزوان علی اجین سے ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی رزوان صاحب اپنی بات رکھئے جی رزوان علی بات کرتے ہیں اچھا رزوان صاحب اپنی بات رکھئے جی 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 ان کا ملے بھائی کے بارے وہ پوچھنا ہے جی ان کا نام مدشیر علی ہے کیا نام بتایا مدشیر علی جی جی ان کا نام کیا مطلب پوچھنا ہے اور وہ ان کے نا جوب نہیں لگ رہی ہے پڑھائی کمپلیٹ ہوگی ہے لیکن جوب نہیں لگ رہی ہے چھیک ہے کیا جی طبیعت میں کیا دکت رہتی ہے طبیعت میں کیا دکت رہتی ہے طبیعت میں خوشنا کچھ ہوتے رہتا ان کو ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں تو کچھ آتا بھی نہیں ریپورٹ میں نورمال نکلتی ہے چھیک ہے یہ نا جی جو جوب بھی نہیں لگ رہی ہوں کی جی کیا پڑھائی کی ہے انہوں نے انہوں نے انیمیشن کیا ہے کیا کیا ہے 3D 3D انیمیشن 3D انیمیشن چھیک چھیک جی چھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے بھائی ساہب ہیں وہ بھائی نہیں چھوٹے بھائی نہیں چلی بہت بہت اچھی بہن ہیں جو اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہے اور ان کے لیے پوچھ رہی ہیں تو آپ کی بات سے شروعات کرتے ہیں بریک کے بعد مدسر علی کا مطلب بتائی جی قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ مدسر جی سورہ اقراب اس میں ربک اللہ دی کے بعد کچھ لوگ یا ایوہ المدزمیل سورہ مدزمیل اتری یا ایوہ المدسر اختلاف اکثر لوگ ہیں یا ایوہ المدسر مدسر کے معنیات ہیں کملی اوڑنے والا جو کمبل چادر اوڑے ہوا ہو تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک صفتی نام ہے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہا یا ایوہ المدسر اے کملی والے اے مطلب جو ٹھنڈک لگی تھی تو کملی اوڑے ہوئے تھے اس بنا پر کہا جاتا اے کملی اوڑ کملی اوڑنے والے چادر اوڑنے والے اچھا انہوں نے پڑھائی کر لی انیمیشن کا کورس کر لیا لیکن جوب کہیں نہیں لگ رہی ہے بہت پریشانہ اور طبیعت بھی اکثر خراب رہتی جوب نہ لگنے ایک بنا پر کبھی آدمی ذہنی طور پر یہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ان کی جوب لگے گی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے لئے راستہ کھولے اور انہیں یا وکیلو یا لطیفو یہ دوال یا وکیلو یا لطیفو یہ اس کا ورد کریں اور اس کے لئے اپلائے کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں اور جو اس کے فالو کرنا جو قانون وغیرہ ہیں انٹرویو وغیرہ میں جاتے رہنا انشاءاللہ ان کی جوب لگے گی اللہ بہت جلد لگے گا اور پریشانی ان کے دور ہوگی یا لطیفو یا وکیلو یا وکیلو یا لطیفو ٹھیک ہے رزوانہ ایک اور بہن ہم ایسا جوڑ گئی کرنا ٹک سے ہیں لیکن وہ ان سے بات کرتے ہیں رزوانہ جی اپنی بات رکھیے جی مجھے پین ہے کہ در بتائی ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر لیجی آرام سے پین لے لیجی اور اپنی بات رکھیے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام بتائی ہاں بولی ہاں بولی ہاں بولی ہاں بولی جی سن رہے ہیں بولی سن رہے ہیں بولی ہاں بلکس سن رہے ہیں ہاں بات رکھیے ہاں جی وہ ہمارے شہر کی طبیعت بہت خراب ہے تین سال سے جی اور ڈاکٹر نائل آج بیماری بول کے بولا ہے نسے سکرے بول رہے یا مینڈی ہوا بولتے اس کے لیے دعا کچھ دعا جی وہ پریشان ہے اور دی سلام پہ بھی تین سال سے ہموں کال کی ٹرائے کر رہے ہیں اور لگ رہا ہی نہیں آج انشاءاللہ تین سال کے بعد آج لگا آپ کو فون شلی اللہ کا شکر ہے آپ کا فون بھی لگا اور انشاءاللہ تلہ اور ان کو کیا ہے بیڈ پہ آگئے انہوں بیڈ چلے نہیں آتا کچھ نہیں اور ڈاکٹر بولتا نسے سکری اب وہ علاج نہیں ہے اس کا سائنس میں نہیں ہے اس کا علاج بہت پریشان ہے اور کچھ آثارات ہے بولتے کچھ ایسا بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بہت پریشان ہے تین سال سے جی سلام پہ کوشش کرتے ہیں آج 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 لگاؤ چلے اللہ کا شکر ہے بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے جی بہت شکریہ دعا اچھی دعا جی ضرور ضرور بتائیں گے بلکل آپ کی آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں مفتی صاحب بتا دیئے سنیے گا دھیان سے سنیے گا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے شہر کی طبیعت خراب ہے اور ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ کہ انہیں اللہ تعالی شفا نصیب فرمائے ایسا نہیں ہے کہ جن کو ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ لا علاج ہیں وہ لا علاج ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالی شفا کے راستے کھول دیتا ہے بے شک ایک تو یہ بات یاد رکھی شفا ہونے مل سکتی ہے اور ٹریٹمنٹ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے جو رگیں خوشک ہو رہی ہیں اتما ہوتا ہے کہ پہر وغیرہ خوشک ہونے لگتے ہیں تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو چلاتے رہیے لیکن تھوڑا سا پوری بارڈی کو وہ تیل سے ایک دم بلکل تر رکھنا ضروری ہے مطلب اس کو تراؤٹ دینا اس کے لئے مال کنگنی وغیرہ کا تیل بہت مفید ہوتا ہے بہت زیادہ مثلا تیل سے ایک دم اکثر مالش کرتے رہنا تو جو خوشکی ہیں وہ کبھی کبھی تراؤٹ اس کی دور ہوتی ہے تو ایک تو یہ اور اس کے علاوہ جو ملٹی ویٹائمینز کے طور پر کو کیو ٹین ایک مشہور دوا دی ہے الوپیت وغیرہ میں سب دگہ یود ہوتی ہیں وہ کو کیو ٹین یہ دو چیزیں انٹرنل سٹرونگ کرنے کے لئے تو اور باقی یہ ٹیٹمنٹ ان کا وہ چلی رہا ہے اور شفایابی کے لئے سب سے تھوہا سے لمبا ہے اگر یہ یاد رہے تو سلامن علی عبادہ اللذی نستفع سلامن قولم من رب الرحیم میں دوبارہ بول دیتا ہوں سلامن علی عبادہ اللذی نستفع یہ انیس میں پارے کی آخری آیت ہے اور سورہ یاسین میں ہے سلامن قولم من رب الرحیم اس کو پڑھ کر کے پانے ان کو پلاتے رہیں اور مالش وغیرہ تیل وغیرہ کی خوب کرتے رہیں اللہ تعالی ان کو شفایاب کرے اور انہیں صحیح دے کہہ رہی کوئی اثرات وغیرہ بھی اگر اثرات ہیں تو اس کے لئے آیت القرصی ان کو اکتالیس دن تک پڑھتے رہیں پانے پلاتے رہیں تو اگر اثرات کا کچھ ہوگا تو انشاءاللہ آیت القرصی سے ختم ہو جائے اکتالیس دن تک کم سے کم دو اکتالیس دو چلے بھی ہو سکتے تین چلے بھی ہو سکتے ہیں یہ کریں آپ انشاءاللہ تعالی آرام لگے گا دعا ہے ہم سب کی دل سے دعا ہے تین سال سے پریشان ہے اور مبارک ہوا کہ آج آپ سے بات ہوئی ہمیں بھی افسوس رہتا ہے سب سے بات ہو تو اچھی بات ہے وقت کی قلت رہتی ہے تین سال بعد آپ کا کال لگا ہے دل سے دعا ہے بہن آپ کے شوہر ٹھیک ہو جائیں جل سے جل اور یہ جو ورد بتائیں ہیں وہ ضرور کیجئے اور جو عمل بتایا ہے وہ بھی کیجئے رحیمہ پٹنا سے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں جی رحیمہ جی اپنی بات رکھئے اسلام علیکم باتائیے ٹی بی کا ساؤن کم کیجئے اپنی بات رکھئے میرا نام رحیمہ پروین ہے اور میری طبیت ٹھیک نہیں رہتی اور پتہ نہیں ہمارے پیر بہت زیادہ لہر رہتا ہے جی ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا ہے یہ میرے رحیمہ کا مطلب نام کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے آپ کو بہت بہت شکریہ پٹنا سے اپنی بات رکھنے کے لیے تو رحیمہ کا مطلب بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری لفظ رحیم ہے اسی کے لیڈیز کے لیے قرآن کریمہ رحیمان بول دیتے ہیں اور اسی کو جب رکتے ہیں تو رحیمہ کہہ دیتے ہیں رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا تو آپ تو خود لگتا کہ بڑی رحم دل اور نرم دل ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس لفظ کی برکت سے آپ کے دلوں میں رحم کرے اور آپ پر رحم کرے اور پیروں میں لہر رہتا ہے تو اس کے لیے تو ٹیٹمنٹ کرنا چاہیے تو ایک سر سائز بھی آپ کو کرتے رہنا چاہیے اور سبزے پر صبح کے وقت میں شبنم میں اوث میں آپ کو چلنے کی کوشش کرنے گھاس میں ہری گھاس پر اگر آپ ہوئے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھے اور پیر میں وہی لہر یہ لہر رہتی ہے تو یا سلامو یا سلامو پڑھتے ہوئے آپ اگر تفریق کر رہے ہیں تو اور اچھا ہے اسی کا پانی بھی پیتے رہے یا سلامو یا سلامو لہر کے دور کرنے کے لیے مفید چید ہے یہ ٹھیک ہے اب میرے پاس بلکل وقت ختم ہو جاتا ہے میں چاہوں گا کہ تمام لوگوں کے لیے آپ دعا کر دیجئے مفتی صاحب جو لوگ کال کر رہے تھے اور نہیں ہو پایا ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے جنہوں نے کیا ان کے لیے بھی کر دیجئے اور ملک ہندوستان میں اور دنیا بھر میں لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگ کے لیے ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی اللہ وسلم دائی من ابدا الحمدللہ حمدن موافیان لینے عمی یا الہ العالمین یا رب العالمین جن لوگوں یا اللہ پریشانیوں کا ذکر کیا ہے یا اللہ ان کے گھروں میں ان کے شوہروں ان کے بچوں یا اللہ خود کو پریشانی ہے اللہ بیماری ہے یا اللہ تو جانتا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ تو رحم فرما عافیت کا معاملہ فرما اللہ انہ بیماری سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اللہ تو ان کے روزی کا سباب مہیا فرما یا اللہ ان کا بہتر اللہ 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 الل عطا فرما یا الہ العالمین یا الہ بہت سے لوگ امیدوار رہتے ہیں یا اللہ ان کے نیکت منعوں کو تک ان کو پورا فرما یا الہ العالمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما ہم سب کے رشتاروں کو یا اللہ شفائی کامل عجرہ نصف فرما صلی اللہ تعالی لاخر خلقی محمد وعالی واصحابی جمعین برحمتی کا رحمت اللہ تو ناظرین آج کا اس پروگرام کا وقت پورا ہوا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی کل آپ سے صدای زندگی میں پھر ملاقات ہوگی رات گیارہ بجے تب تک کیلئے اجازت دیجئے مولانا مفتی سعید مشتاق حسیری صاحب اس وقت تشریف فرما تھے آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامع ہوئے ہیں اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے زی سلام